بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس کورس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ فور ایکس مارکٹ کیسے سیکھ سکتے ہیں فور ایکس مارکٹ کیا ہے لیکن اس سے پہلے ہم کچھ بیسک چیزیں بتائیں گے اس کے لئے کورس بنایا ہے جس میں میں نے دیا ہے کچھ چپٹر فور ایکس مارکٹ سیکھنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں سیکھنا ہے کہ what is مارکٹ why should we learn مارکٹ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سیلر اور بیئرز آپلز میں ملتے ہیں اور چیزوں کا ایکسچینج کرتے ہیں مارکٹ کے ٹائپز ہوتے ہیں مونوپلا، مونوپولی، سٹک کمپیٹیشن، اولیگوپولی، پرفیکٹ کمپیٹیشن اور مونوپولی لیکن ہمیں مارکٹ سیکھنی کیوں جائی ہے سٹرنگ مارکٹ will help you understanding why customer things behave in certain way while buying something. You will also understand their needs how to pursue them and how customer action can benefit your business. اس کے بعد آتا ہے اسٹوک اسٹوک کیا ہوتا ہے؟ The capital rise by a company or corporation through the issue and subscription of shares کچھ شیئرز ہوتے ہیں کمپنی میں جو وہ پبلک کو بیچتی ہے یہ چیزیں یہاں پہ صرف دماغ میں رکھنی ہے کہ ہم کرنے کے عوالے ہیں اس لئے ہمیں شروع سے سیکھنا ہوگا اور یہ کچھ چیزیں ہیں میر ہیں اس کے بعد آتا ہے پاکستان اسٹوک ایکسچینج جس کے اندر پاکستانی کمپنیاز جو ہے وہ اپنے شیئرز عوام کو بیچتی ہے سب سے بڑا جو اسٹوک ہے وہ نیو یارک اسٹوک ہے جس کا ڈیلی کا ٹرن آور سکسٹی نائن پوائنٹ سکس ون بلین ڈالر سے ہے یہ سب سے بڑا ہے اسٹوک ایکسچینج میں لیکن فوریکس مارکیٹ کا ڈیلی کا ٹرن آور سکس پوائنٹ سکس ٹرلین ڈالر سے ہے ڈیلی یہاں پہ جو پچیز اور سیل ہوتی ہے وہ سکس پوائنٹ سکس ٹرلین ڈالر کی ہوتی ہے اور بات ہے فوریکس ٹرلین ڈالر میں فوریکس شورٹ فورین ایکسچینج جو فس ٹرلین ڈالر کیسی ٹرلین آور میکنٹ سیکھا یہاں پھر تیسی جو ٹرلین ہوں اور ہم اسی طرح سے ڈیلی ایک یا دو چپٹر کور کریں گے اور ڈیلی ویڈیوز اسی چینل پر آئیں گے تینک یو